میں آفس میں جاتے ہی چائے کا ایک کپ لازمی پیتا ہوں اس روز ابھی میں نے چائے کا ایک گھونٹی بھرا تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں نے کہا کہ انہیں اندر بھیجئے تو تھوڑی دیر بعد ایک شخص شلوار قمیز میں ملبوس ہاتھوں میں بے تہاشا انگوٹھیاں پہنے گریبان کے بٹن کھولے اور کافی سارا پاودر لگائے آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا میں نے سوالیاں نظروں سے انہیں دیکھا میں تھوڑا بکلا گیا اور ہچکچا کر بولا کیا مطلب وہ تھوڑا قریب ہوا اور بولا مولا خوش رکھے میں کافی عرصے سے آپ سے ملنا چاہ رہا تھا سنا ہے آپ بھی میری طرح یعنی میرا مطلب ہے آپ بھی لوگوں کو ہساتے ہیں میں نے جلدی سے کہا ہاں لیکن میں میرا سی نہیں ہوں وہ اتمنان سے بولا ہاں اچھی بات ہے میں نے بھی کبھی کسی کو اپنی حقیقت نہیں بتائی میرا خون کھول اٹھا اور میں بولا کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ دیکھو میرا شناختی کارڈ وہ کارڈ دیکھتے ہی چہک کر بولا مولا خوش رکھے وہی بات نکلی نا میرا دل چاہا اچھل کر اس کی گردن دبوچ لوں لیکن کمبخت کا ڈیل ڈول اتنا اچھا تھا تو اس لیے میں نے خود کو قابو رکھا اور آنے کا سبب دریافت کیا اس نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ٹیبل پر جھک کر بولا کہ مجھے نوکری چاہیے میں غصے سے تل ملا اٹھا اور پھر میں بولا کہ یہ کوئی تھیٹر کا دفتر نہیں ہے تم نے کیسے سوچ لیا کہ یہاں پر میرا سی بھرتی کیے جاتے ہیں وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا اور پھر اپنی مندری گھوماتے ہوئے بولا یہاں نہ سہی کسی اور دفتر میں ہی مجھے کام دلوا دیں میں کوئی سخت جواب دینے ہی والا تھا کہ میرے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا آفس بھائے سے اس کے لیے بھی چائے لانے کے لیے کہا اس کے بعد میں خود اٹھ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اس کی آنکھوں میں الجن سی اتر آئی اور اس کے کندے پر ہاتھ تھپ تھپ آتے ہوئے میں بولا کہ سنو تمہیں بہت اچھی نوکری مل سکتی ہے بس تم مجھے ہسا کر دکھاؤ وہ ہنکوں کی طرح میرا موں دیکھنے لگا میں نے اس کی حالت کا مزا اٹھاتے ہوئے اسے زور سے ہلایا اور کہا ہیلو ہوش کرو میں سر ہلایا میں حیران رہ گیا وہ میراسی ہونے کے باوجود مجھ جیسے اچھے خاصے معزز انسان سے ہار مان رہا تھا میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں نے لوگوں کو ہسا نہ چھوڑ دیا ہے میں اچھل پڑا اور بولا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے لمبا سا سانس لیا اور بولا لوگ اب ہسنا چھوڑ چکے ہیں میں نے ایک زوردار کہہ کہا لگایا اور بولا یہ تمہاری غلط فہمی ہے دنیا آج بھی ہستی ہے اور مزاہیہ تحریریں پڑتی ہے مزاہیہ ڈرامے دیکھتی ہے ویڈیوز دیکھتی ہے جگتیں سنتی ہیں اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے مندری نکالی اور دوسری انگلی میں پہن لی اور پھر وہ بولا دنیا ہستی نہیں ہے بلکہ دوسروں کی زلت پر خوش ہوتی ہے میں نے پھر ایک زوردار کہہ کہا لگایا اور بولا وہ کیسے بھائی پھر اس کی آواز آئی کہ آپ کا مو فلسطین کی لومر جیسا ہے مجھے گویا جیسے ایک کرنٹ سا لگا اور میں کرسی سے فسل گیا میری رگ رگ میں توفان بھر گیا وہ میرے دفتر میں بیٹھ کر میری ہی بیزتی کر رہا تھا بات تو سچ تھی مگر بات تھی رسوائی کی میرا چہرہ سرخ ہو گیا اس سے پہلے کہ میں گرم گرم چائے کا کپ اس پر انڈیل دیتا وہ جلدی سے بولا آپ کا ایک جگری دوست عباس ہے نا میں فوراں سے بولا ہاں ہے پھر وہ بولا کہ اس کی شکل بینکاک کے بندر جیسی ہے میں نے بوکھلا کر اس کا جملہ سنا کچھ دیر غور کیا اور پھر بے اختیار میری ہسی چھوٹ گئی میں ہس ہس کر لوٹ پوٹ ہو گیا تین چار منٹ تک آفس میں میرے کہہ کہہ گونجتے رہے بڑی مشکل سے میں نے اپنی ہسی پر قابو پایا اور دانت نکالتے ہوئے کہا کہ شرم کرو وہ میرا دوست ہے میری بات سن کر وہ میرا سی سنجیدگی سے بولا کہ ایسی ہسی آپ کو اپنے اوپر لگائی جانے والی جگت پر کیوں نہیں آئے میں یک دم چونک اٹھا ساری بات میری سمجھ میں آگئی تھی ہمارے معاشرے میں واقعی وہ چیز زیادہ ہسی کا باعث بنتی ہے جس میں کسی دوسرے کے لیے زلط کا سامان ہو یہی وجہ ہے کہ ہماری عام زندگی میں اور ڈراموں میں جب ہم کسی کو زلیل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ ایک دم تازے ہو جاتے ہیں کوئی بندہ چلتے ہوئے گر جائے کسی کی گاڑی خراب ہو جائے کسی کے پیچھے کتہ لگ جائے کسی کی بائی کیچڑ میں گر جائے ایسے سب منظر دیکھ کر ہماری ہسی ہی نہیں بند ہوتی لیکن یہی جب کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمیں انتہائی غصہ آتا ہے گویا ہسنے ہسانے کے لیے کسی کو زلیل کرنا ایک لازمی عمر بن چکا ہے یہی رویہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں در آیا ہے ہمیں اپنے سکھ سے اتنی راحت نہیں ملتی جتنی ہمیں کسی کے دکھ سے خوشی ملتی ہے ہم میں سے ہر کسی کی مجبوریاں اور زلتیں دوسروں کے لیے ہسنے کا سامان رکھتی ہیں ہم سب بیق وقت تماشا بھی ہیں تماشا گر بھی ہیں اور تماشائی بھی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور بسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے فیس بک پیج اسلامک ٹیچر کو فالو نہیں کیا تو ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی اسلامک ٹیچر کو فالو کر لیں